السلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ہم کاؤڈ ڈنگ سے یعنی کہ جو گوبر کی خاد ہے اس سے کمپوز ٹی جو کہ گائے کے گوبر کی جو ٹی ہے وہ پانی کے ذریعے مکس کر کے ہم پودوں کے لئے کس طرح بنا سکتے ہیں تو یہ سیمپل میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گائے کا خشک کیا ہوا گوبر ہے ٹھیک ہے تو اسے ہم نے یوز کیسے کرنا ہے آپ نے تین سے چار مٹھیاں لینی ہے اس کی ٹھیک ہے اور اسے آپ نے ایک اس طرح کی بالٹی لے لینی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ پانچ سے چھے لیٹر پانی بھڑیں اس میں چار سے پانچ مٹھیاں اس کی ڈال دیں تو اس کے بعد اسے تقریباً دو یا تین دن کے لئے چھوڑ دیں ایسے ہی تو اس کے بعد جو پانی تیار ہوگا آپ اسے پودوں کو دے سکتے ہیں جو کہ انتہائیلی امپورٹنٹ ہے ان کی گروت کے لئے کیونکہ یہ ساری نائٹروجن ہے اور نائٹروجن یہ لیفی گروت جو ہے پودوں کی اس کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے تو اس کے علاوہ آپ اس میں گھڑ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر چھنے کی جو دال ہوتی ہے پڑھانی اگر آپ کو پڑھی ہویا ہے اور جو گھڑ آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ پڑھانا گھڑ ہونا چاہیے یعنی کہ نیا گھڑ نہیں ہو پڑھانا گھڑ ہو جو بکڑےوں کو کھانا بیچتے ہیں ان کے پاس موجود ہوتا ہے گھڑ آپ وہاں سے لے سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو اس کو مکس کر کے بتاؤں گا کہ ہم نے اس کو کتنا لیا ہے اور کتنا ہم نے اسے ایڈ کیا ہے اور کتنا پانی ایڈ کیا ہے تو یہ بلکل ایزی سا وے ہے دو یا تین دن کے بعد جو ہوتا ہے تیار پانی وہ آپ پودوں کو دیں اور پودوں کی بوسٹ ہو جائے گی کیونکہ وہ نائٹروجن اور پودوں کی گروت کے لئے نائٹروجن بہت امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ آپ نے جب اسے پانی میں ڈالنا ہے تو آپ نے ایک دن کے بارہ گھنٹے بعد یا دس گھنٹے بعد ایک دفعہ کسی سٹک کی مدد سے اسے ضرور ہلا لینا ہے تاکہ پانی مکس ہو بکٹیڑیا اوپر نیچے ہو اور وہ دوبارہ جو نائٹروجن ہے اسے فوم کریں تو سمپل ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ابھی تو دوستو سب سے پہلے آپ نے یہ جو گھوبر ہے آپ کے پاس جسے ہم خاد کہہ رہے ہیں یہ لینا اور اسے ڈال لینا بکٹ میں کوشش کریں کہ آپ جب یہ کام کریں یا تو کسی ٹول کی مدد سے کریں یا پھر گلوز پہنے کے کریں کیونکہ بہت سی ایسی بیماریاں جو گائے کے گھوبر سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہیں چھوبر سے پہنے کے پاس سالمن لوسیس ہے بروسلوسیس ہے تو آپ اس سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں تقریبا یہ تین سے چار مڈکیاں ہم نے ڈال لیا ہے اب ہم نے سمپل کرنا کیا ہے اس میں ہم نے پانی ڈالنا ہے یہ ہو گیا ہمارا ایک لیٹر پانی اور اس کے علاوہ ہی میرے پاس پانچ لیٹر کی بوتل ہے پانی والی تو یہ بھی ہم ڈال لیتے ہیں دوستو اس کے بعد آپ نے اس سے تقریبا ایک یا دو دن کے لیے کسی شیڈی ایڈیا میں رکھنا ہے دھوپ میں آپ نے نہیں رکھنا ٹھیک ہے چاہیں تو اس میں آپ گھوڑ ڈال سکتے ہیں یا بیسن ڈال سکتے ہیں مگر میں فیلال کچھ نہیں آئٹ کر رہا میں کھالی یہ ٹی ہی بناؤں گا اس کے بعد جب یہ بن جائے گی تو آپ نے اس میں سے ایک گلاس لینا ہے اور وہ آپ نے پانچ لیٹر کی بوتل میں یا کسی پانچ لیٹر پانی میں مکس کر کے وہ پانی دینا ہے ڈریکٹ آپ نے یہ پودوں میں نہیں ڈالنا کیونکہ اس کی ہیٹ بہت زیادہ ہے تو اس سے آپ کے پودے جھلس بھی سکتے ہیں گرمی سے اس کی اور پھر وہ پتے ییلو ہو جائیں گے اور وہ گر بھی سکتے ہیں تو اس لئے جب یہ تیار ہو جائے تو آپ نے ایک گلاس لینا ہے یا ایک کپ لینا ہے یا جسے ہم یہ کہتے ہیں یہ لینی ہے ہاف لیٹر آپ نے لینا ہے اور اسے پانچ لیٹر میں مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ یہ اپنے پودوں میں ڈال سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ جو آپ مکسچر بنا لیں گے تو اگر ویڈیو پسندہ ہے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تو یہ تا سیمپل وے ہم کیسے ہوم میڈ فرٹیلائزر بنا سکتے ہیں اپنے پودوں کے لیے اب میں چلتا ہوں اللہ حافظ دوستو آج پندرہ فروری ہو چکا ہے تو میں نے جو کمپوز ٹیپ بنانے کے لیے رکھی تھی وہ میں نے اس کو ڈھک دیا ہوا تھا اس سے دیکھیں اور اس کی حالت کچھ ایسی ہے تو اسے ہم نے رکھنا ہے ہیتر اب ہم اسے طور پر ہلا لیں گے کسی بھی سٹک کی مدد سے آپ ہلا آ سکتے ہیں تو اسے ہم اب چاہیں تو کل یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اسے تقریب میں دو دن ہو گئے ہیں تو کل شام کو ہم اسے یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اس میں سے ہم پا ایک گلاس کپ یعنی کہ آدھا لیٹر ہم اس میں سے لیں گے پانی اور اسے ہم ڈالیں گے اپنی پانچ لٹر والی پانی کی بوتل میں تو پھر وہ ہم پودوں میں یوز کر سکتے ہیں ایک ایک گلاس تو ہر پندرہ دن بعد آپ یہ یوز کریں تو آپ کو ضرورت نہیں پڑتی کوئی بھی فرٹی لائزر دیں پتوں والے پودوں کو کیونکہ جو پھل والے ہیں ان کو تھوڑا پٹاشیم اور فوس فورس بھی چاہیے ہوتا ہے مگر اس سے نائٹروژن کی کمیونٹی پوری ہو سکتی ہے یہ تھوڑا سا آپ نے اسے حلال ہے نا تو ملتے ہیں کل تو دوستو آج سترہ تریخ ہو چکی ہے فروری کی دوزار اکیس تقریباً اسے تین سے چار دن ہو گئے ہیں اسی طرح ہم نے اسے بھڑ کے رکھا ہوا ہے اور دن میں تقریباً ایک سے دو مٹبہ میں اس طرح اسے ہلکا سا ہلا دیتا ہوں تو آج یہ تقریباً ہماری تیار ہو گئی ہے ٹھیک ہے آج ہم شام میں اسے یوز بھی کریں گے اور کیسے کرنا وہ بھی معافیتہ شیئر کروں گا تو اگر تو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے چینل کو شیئر ضرور کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ملتے ہیں آپ سے شام کے وقت اچھا تو دوستو شام کا وقت ہو گیا تقریباً سارے چار ہو رہے ہیں اس وقت نہیں تین بجھ رہے ہیں اس وقت ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کمپوز ٹی جو بنائی ہے اسے یوز کیسے کرنا ہے تو میں ایک بزار سے مولیاں بھی لایا تھا ایک مولی اندر سے خراب تھی کڑوی تو میں نے اس کے سلائس کارٹر اسے بھی اس میں ڈال دیا دیکھو دی پڑی پڑی ڈی کمپوز ہوتی رہ گی کیونکہ ہم ایک ہی وقت میں تو اتنا یوز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہم نے کہ کرنا ہے میں یہ ڈھنگا لے رہا ہوں جو کہ نورمل کپ سے بڑھا ہے تو ہم نے پہلے اسے اچھی طرح ہلانا ہے اس پانی کو اس کے بعد ہم نے ایک یہ لینا ڈنگا اور اسے ڈالنا الگ سے تو یہ ہو گیا اب اس میں ہم ڈالیں گے چلیں میں یہ ڈیر ڈنگا لیتا ہوں ڈیر سے بھی کام ہے یہ تو ہم نے یہ پانی لینا اب اس میں ہم ڈالیں گے پانچ لٹر پانی جو کہ یہ ہے تو یہ ڈھنگا ذرا بھڑا ہے تو میں یہ ایک لٹر پانی الگ سے بھی ایڈ کروں گا تو پہلے یہ ایڈ کرتا ہوں پھر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں تو دوستو پانی میں نے اس میں ایڈ کر لیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کھالی ہو گئی بہت لیں تو اب ہم نے اسے دینا کیسے ہے پودوں کو ہم نے سمپلی کا کرنا ہے یہ ایک ڈھنگا لینا ہے چھوٹے گملوں کے لئے آدھا یعنی کہ یہ جیسے یہ ہے مرچوں کے پودے میرے لگے ہوئے ہیں دو اس میں تو اس میں ہم آدھا ڈھنگا ڈالیں گے ٹھیک ہے اور جو بھڑے گملے ہیں 18 انچی والے جیسے یہ میرا کیلے کا پود ہے اس میں ہم ایک سے ڈیڑھ ڈونگا یہ ایڈ کر سکتے ہیں تو اسی طرح میں آپ کو یہ اپنے جو بھینگن کے پودے ہیں ان میں بھی ایڈ کر کے دکھاتا ہوں یہ آدھا ڈونگا تو یہ ہماری کمپوزٹ ہی ہے اسی طرح آپ ہر دس دن بعد یا پندرہ دن بعد ایک ایک ڈونگا یا آدھا ادھا ڈونگا اپنے پودوں میں یوز کر سکتے ہیں ان سے ان کی گروہت بھی اچھی ہوگا فل بھی اچھا لگے گا تو یہ تھا ہم نے کیسے یوز کرنی ہے یہ ویڈیو پسند آئی شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ہم میں چلتا ہوں دوستو اللہ حافظ موسیقی موسیقی